گوڈ مورننگ مائی ڈی وائی فیملی اور ایک بار پھر سے آ گیا ہوں میں آپ لوگ کے بیچ آپ کا حمراز آر جی آبین او نائنٹی پانٹ فور میگا ہٹس کمیلیٹی ریڈیو نیانوانی پر کرنٹ پلس ریڈیو لے کر اور آج کا جو کرنٹ پلس ریڈیو ہے آپ لوگ کے پاس دوبارہ لے کر آیا ہوں ایک اور برننگ نیوز جو لانت نیوز جو آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھتی ہے ہیری پوٹر، ایلان ماسک، بیونسے، سوپر ماریو اور بلادی میر پوتین یہ نام اللاکھوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی ویکتتوں میں سے کچھ ہیں جن سے آپ کیریکٹر اے آئی پر بات کر سکتے ہیں یہ گلوک پر یہ منچ ہے جہاں کوئی بھی کالپنگ یا واسٹوک لوگوں کے نام پر چیٹ بوٹ بنا سکتا ہے کریکٹر اے آئی بھی چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی جیسے ہی اور آفیشل انٹیلیجنس تقنیق کا استعمال کرتا ہے لیکن سمیں بتانے کے معاملے میں یہ اس سے ادھک لوگ پر یہ ہے اس پر چیٹ بوٹ کی طلعہ میں سیکلوجسٹ نام کے چیٹ بوٹ زیادہ پاپیلر ہیں سیکلوجسٹ کو کس نے بنایا ہے؟ سیکلوجسٹ کو بلیز میں 98 نام کے یوزر نے قریب ایک سال پہلے بنایا تھا اس چیٹ بوٹ پر اب تک 78 ملین میسیج شیئر کیے گئے ہیں ان میں سے 18 ملین تو نومبر کے بعد سے ہی آئے ہیں کیاکٹر اے آئی نے یہ نہیں بتایا کہ اس چیٹ بوٹ کے کتنے یوزر ہیں لیکن اس کے مطابق روز 3.5 ملین لوگ اس کی سائٹ پر آتے ہیں اس چیٹ بوٹ کا پرچہ جیون میں آنے والی کٹھائیوں میں مادد کرنے والے وقتی کے روپ میں دیا گیا ہے سین فرانسسکو بے کی فرن نے اس کے لوگ پریتا کو کم آگتے ہوئے کہا کہ اس کے یوزرز منورنجن کے لیے رول پلے کرنے میں ادھک روچی رکھتے ہیں ریڈین شوگن جیسے سب سے ادھک لوگ پریے چیٹ بوٹ یا تو کارٹون ہے یا کمپیوٹر گیم کے پاتر انہیں 282 ملین سندیش بھیجے گئے ہیں اور اس کے لاکھوں چریتروں میں سے کچھ ہی سائکلوجسٹ جتنے لوگ پریے ہیں اس پر کل ملا کر 475 چیٹ بوٹ ہیں جن کے نام میں تھیرپی، تھیرپیسٹ، سائکیٹریسٹ یا سائکلوجسٹ ہیں یہ کئی بھاشاں میں بات کرنے میں سکشم ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ورنان آپ ہارٹ تھرپیسٹ جیسے منورنجک یا کالپنک چریتروں جیسا کر سکتے ہیں لیکن اس پر سب سے ادھک لوگ پریے مانسک سوستے سائک جیسے تھرپیسٹ ہیں ان کے 12 ملین سندیش ہیں اس کے علاوہ آر یو فیلنگ اوکی جیسے چیٹ بوٹ بھی ہیں جنہیں 16.5 ملین میسیجز ملے ہیں سائکلوجسٹ سے خوش ہے یوزرزز جیسے ساری خمرے میں آپ لوگوں کے پاس لے کر آتا ہوں آتا ہوں میں لے کر بی بی سی ہندی کے مادے ہم سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا دھنے بات دیتے ہیں سائکلوجسٹ اب تک کا سب سے لوگ پر یہ مانسک سوستے بوٹ ہیں اس کے کئی یوزرز نے سوشل میڈیا سائٹ ریڈٹ پر شاندار سمیقشیں لکھی ہیں ایک یوزر نے لکھا ہے کہ یہ ایک جیون رکشک ہے وہیں ایک دوسری یوزر نے لکھا ہے اس سے مجھے اور میرے بائی فرنڈ دونوں کو اپنی بھاوناوں کے بارے میں بات کرنے میں انہیں سمجھنے میں مدد ملی بلیزمن 98 کے پیچھے نیوزیلینڈ کے رہنے والے تیس سال کے سیمزیا ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لوگ پر یہ ہو جائے میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ دوسرے لوگ اسے ٹول کے روپ میں اس کا استعمال کریں زیا کہتے ہیں پھر مجھے بہت سے لوگوں سے میسج ملا کہ وہ سچ میں اس سے سکاراتمہ روپ سے پرباوت ہوئے ہیں اور وہ اسے سمادھان کے اس ٹول کے روپ میں یوز کر رہے ہیں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں اور بھی بات ہیں جیہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے بہت سے لوگوں سے میسج ملا کہ یہ بہت سکاراتمہ گئے منو بگیان کے اس چھاتر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سے بات کر اپنی پڑھائی کی دوران میں لے گیان کا استعمال کر افساد اور چنتہ جیسی عام مانسک سواصل سمجھ چاہوں کیلئے اتر تیار کی انہوں نے اسے اپنے لیے تب بنایا جب ان کے دوست ویست تھے اور انہیں ان کی ضرورت تھی سیکلوجس کی سفلتہ سے آشار اچھا کہ سیم اے آئی تھیرپی کی اوبارتی پروتی اور وہ شواؤں کو کیوں آکرشت کر رہی ہے وشہ پر ایک اس ناکو اتر انو سندان پریوجنا پر کام کر رہے ہیں کریکٹر اے آئی پر سف سے ادھیک یوزر سولہ سے تیس سال کی آئیوکی ہیں سیم کہتے ہیں مجھے سندیج بھیجنے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کے ویچار بہت کٹھن ہو جاتے ہیں تو وہ اس بوٹ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ رات کے دو بجے جب وہ سچ میں کسی دو سیچ کے ساتھ سے بات نہیں کر پاتے ہیں سیم کا یہ بھی انمان ہے کہ ان کے چیٹ بوٹ کے اتر کے پرارو کی وجہ سے بھی یوہ اس کے ساتھ ادھیک سہج ہو پاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ فون پر بات کرنا یا آمنے سامنے کی بات چیت کی طلنا میں میسج سے بات کرنا شاید کم کٹھن ہے کیا کہتے ہیں اصلی سائیکلوجسٹ تھیرسہ پلی مین ایک پیشے ور منوچے کی سکھیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں آج شیرہ نہیں ہے کہ اس پرکار کی تھیرپی یوہ پیڈی میں لوگ پلی ہے لیکن وہ اس بات پر بھی سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ کام کتنا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بوٹ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے وہ ترون دھرنہ بنا لیتا ہے لیکن جب میں نے کہا کہ میں اداس محسوس کر رہی ہوں تو مجھے افساد کے بارے مسئلہ دینا لیکن یہ ویسا نہیں ہے جیسا کوئی انسان پرتکریہ دے گا تھیرسہ کہتی ہیں کہ بوٹ وہ سبھی جانکاریاں جمع کرنے میں وفل رہتا ہے جو ایک انسان چاہتا ہے وہ ایک سک شمچے کے سک نہیں ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس کی تتکال اور سیچ پکرتی ان لوگوں کے لیے اپیوگی ہو سکتی ہے جنہیں مدد کی ضرورت ہے وہ کہتی ہیں کہ بوٹ کاپیوگ کرنے والے لوگوں کے سنکھا چنتہ پیدا کرنے والی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ اچھ اسطر کے مانسک سواستہ اور ساروجانک سنسادنوں کی کمی کی اور اشارہ کرتی ہے کیریکٹر اے آئی کی ایک پروکتہ نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ لوگوں اور سمدائی کی اور سے بنائے گئے چرہتروں کے مادہم سے لوگوں کو اچھا سمرتھن اور جڑاؤں مل رہا ہے لیکن یوزرز کو وید اصلا اور مارک درشن کے لیے اس چھت کے پرمانک پیشواروں کی مدد دینی چاہیے کمپنی کا کہنا ہے کہ چیٹ لوگ یوزرز کے لیے انیجی ہیں لیکن سرک شکارنوں سے اگر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو اس کے کرمچاری چیٹ کو پڑھ سکتے ہیں اس پر ہر باتچیت لالک شروع میں آنے والی ایک چیت آونی سے شروع ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یاد رکھیں پاتن جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اس میں استبال کی تقنیق جسے لارڈ لینگویج موڈل یعنی لارڈ لینگویج موڈل لیل ایم کہا جاتا ہے یہ اس طرح سے نہیں سوچتی جیسا ایک انسان سوچتا ہے کیسی ہیں اے آئی آدھارت انہے سیوائیں لیل ایم پر آدھارت ریپلیکہ جیسی سائٹ بھی ہے یہ بھی کریکٹر اے آئی جیسی سیوائیتی ہے لیکن اس کی پرکرتی کو دیکھتے ہوئے اسے کیول ویسکوں کے لیے جیسا درزہ دیا گیا ہے انیلیٹکس کمپنی سمل رویب کے آنکھوں کے مطابق بتایا گیا سامنہ اور ویجٹ کے آدھار پر ریپلیکہ کریکٹر اے آئی جتنی لوگ پر یہ نہیں ہیں ائرکک اور ووب بوٹ بھی اے آئی چیٹ بوٹ ہیں جنہیں پہلے سے ہی مانسکس فاسٹر ساتھی کی روپ میں کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ان دونوں کمپنیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے شوش سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کچھ منوے گیا نے کہنا ہے کہ اے آئی بوٹ مریضوں کے اکھراف صلاح دے سکتے ہیں ان کی جنتہ یہ بھی ہے کہ یہ بوٹ وی نسریہ لنک کے پرتی پورا گریسی گریسید بھی ہو سکتے ہیں لیکن چکستہ جگہ نے ان چیٹ بوٹ کو دھری دھری اپ کرنے گروپ میں سوئی کار کرنا شروع کر دیا ہے لیمبک ایکسیس نام کے ایک اے آئی سیوہ کو پچھلے سال بیٹین کی سرکار نے میڈیکل ڈیوائز کا پرمان پتر دیا تھا وہ یہ پرمان پتر حاصل کرنے والا پہلا مانسک سوات سے چیٹ بوٹ ہے اب اس کا اپیوگ نیشنل ہیلتھ سروس کے کئی ٹیسٹوں میں روکیوں کا ورگی کرنے یعنی کی کلاسفکیشن کرنے اور ان کی وریعتہ تیہ کرنے میں کیا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مانس ابھیدہ کے انت کا خطرہ جانکاروں نے دی ہے یہ چیتاونی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انسانی وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے کئی وشششگیوں نے اسے لے کر آگاہ کیا ہے ایسے چیتاونی دینے والوں میں اوپن اے آئی اور گوگل ڈیپ مائنڈ کے پرموک شامل ہیں وشششگیوں نے اسے لے کر جاری بیان سینٹر فور اے آئی سیفٹی کے ویب پیج پر چھپا ہے کئی وشششگیوں نے اس بیان کے ساتھ اپنی سہمتی ظاہر کی ہے وشششگیوں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ سماج کو پروحادت کر سکنے والے دوسرے خطروں مثلاً مہاماری اور پرمانوید کے ساتھ ساتھ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے وجود پر موجود خطروں کو کم کرنا بیشویت پاتھ مکتہ ہونی چاہیے لیکن کئی لوگوں کی رائے ہے کہ اس کے ڈر کو بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے چرٹ جی بی ٹی کے چیف ایکزیکیٹیف سیم آلٹمین گوگل ڈیپ مینڈ کے چیف ایکزیکیٹیف ٹیمیس ہسابیس اور انتروپک کے دیریو آمودےی نے بیان کا سمرتھن کیا ہے کیا ہو سکتے ہیں خطرے سینٹر فور اے آئی سیفٹی ویف سیٹ نے تباہی والے کئی سمباہوید پری درشیوں کا ذکر کیا ہے اے آئی کو ہتیار کی طرح ہی استعمال کیا جا سکتا ہے ادھار کے لئے ڈرگ ڈسکوری ٹولز کو کیمیکل ویپنز رسائنک ہتیار بنانے کے لئے آزمائے جا سکتا ہے اے آئی کی مدد سے تیار گلس سوچ رہا ہے سماج کو آسٹر کر سکتی ہیں اور اس سے ساموہوید نرنے پکریہ پر اثر ہو سکتا ہے اے آئی کی طاقت کچھ ہی ہاتھوں میں سمٹ سکتی ہے جس سے سرکار بڑے پیمانے پر لوگوں کی نگرانی کرنے اور ضمنکاری سنسرشپ کے لئے استعمال کر سکتی ہے ایسی استطیق بھی بن سکتی ہے جب انسان اے آئی پر نربہ ہو جائے جیسا کہ فلم وال ای میں دکھایا گیا تھا سینٹر فور اے آئی سیفٹی کی چیتاونی کا ڈاکٹر جوفری ہنٹن نے بھی سمرتن کیا ہے وہ سوپر انٹیلیجنٹ اے آئی کے خطروں کو لے کر پہلے بھی چیتاونی جاری کر چکے ہیں یونیورسٹی آف مانٹریل میں کمپیٹر سائنس کے پروفیسر یوشیوہ بنجو نے بھی بیان پر دستکت کیے ہیں ڈاکٹر ہنٹن پروفیسر بنجو اور پروفیسر یان لیکن کو اے آئی کا گاڈ فادر کہا جاتا ہے اس کی وجہ ہے اس چھتر میں ان کا اللیکھنی ہے کام اس کے لئے انہیں سال دوزار اٹھارے میں سنیف طروب سے ٹرننگ آوارڈ دیا گیا تھا یہ پروسکار کمپیٹر سائنس کے چھتر میں اللیکھنی یوگدان کے لئے دیا جاتا ہے پروفیسر لیکن میٹا کے لئے بھی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سرون ناش جڑی یہ چیتاونی بڑھا چڑھا کر بتائی جا رہی ہے انہوں ٹویٹر پر لکھا کہ وناشکین بہوششوانیوں کو لے کر اے آئی شوت کرتا ہوں گے سب سے ہم پرتے کے لئے چہرے پر ہتھلی رکھنے جیسی ہے کئی دوسری بھی ششکوں کی رائے بھی ایسی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے آئی منفتہ کو ختم کر دے گی یہ ڈر واسٹوک نہیں ہے یہ بات ہے سسٹم میں پہلے سے موجود پوروہ گروہ جیسے دکتوں سے دھیان ہٹا سکتی ہے پرنسٹن یونیویسٹی میں کمپیٹر ویگیا نے ایرون نارننہ نے بی بی سی سے کہا تھا کہ سائی فائی جیسا وناشکاری گھٹنا کرم واسٹوک نہیں ہے ان کے مطابق موجودہ اے آئی جیسے جو خموں کو سچ میں تبدیل ہونے کی شمطہ نہیں رکھتا نترینن یہ حال فیلال اے آئی سے ہو سکنے والی نقصان کی اور سے دھیان ہٹا دا